وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُ اشہدو اللہ الٰہ الا اللہ وحده لا شریک لَهُ وَاشْحَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا سَنَا الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَاشَنَا الْحَدِيَ حَدِيَ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ وَاشْحَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا أَعُوذُ بِاللَّهِ شَمِعِ الْعَلِيمِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ بَرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامِنَ آخَرَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّوْ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَا ہر قسم دی حمد و صنع کبر آئی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس مالکِ حقیقی واسطے جو پوری کائنات دا اکیلا خالق و مالک ہے درود و سلام امام الانبیاء امامِ آزم مرشدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس وطحر لئی دوست و بذرگو حرمت والے مقدس مہینِ ادھاندروں ذو الحجدہ مہینہ شاید کہ آج شروع ہو جائے گا اللہ ذوالجلالِ ولی کرام نے مہینے اندھی گنتی بارہ بڑائیئے انہوں نے بارہ مہینے میں چون چار مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بڑائے نے ان چار مہینے دی حرمت کافر بھی کر دے سانس انہ مہینے دے اندر لڑائیاں چگڑے دے جنگاں نہیں سنو دیاں ایک دوجہ دے جانا دے ویری بھی اپنے دشمن سے اپنے قتل دے دشمن سے بھی حملہ نہیں سن کر دے بخاری شریف اندرو حدیث دلیل ہے بندہ جڑا آیاں میرے پیغمبر کوڑا محبوب جلدی جلدی دین دے مسئلے دس دے ہو میں واپس جانا ہے محرم دا اینڈ سی آخری دن سان ہے کہیں دا این محبوب جیسے رستے دے جانا ہے نا اور کوئی رستہ کوئی نہیں یہ سرستے دے جڑا قبیلہ ہے جنہیں کڑوں گزر کے جانا ہے ساڑا دشمن ہے حرمت والے مہینے اندر میں نو لنگن دین گے یہ مہینہ اور حرمت دا موقعات جو قتل کر دین گے یہ دیاجدہ مسلمان اہلِ حدیث اہلِ سنت ہے کہ جنہوں حرمت والے مہینے اندر کوئی احترام نہیں کوئی پاسداری نہیں حقیقتیں اے میرے بھائیو کیسی رسمی مسلمان رہ گئے ہیں حقیقی مسلمان نظر نہیں آ دے اللہ ماشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دنال میں نو دونو حقیقی مومن بھی بنا دے اور مسلمان بھی بنا دے سارے آمین کہہ دے زلحج دا مہینہ حج دی وجہ دو انو زلحج دا مہینہ کیا جاندہ ہے اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت دا اس مہینے دنال بڑی گہرہ تعلق ہے بڑی گہری نسبت ہے حج دا مہینہ بھی ہے اور قربانی دا مہینہ بھی ہے اور قربانی حضرت خلیل اللہ دی حضرت زبیع اللہ دی اس مناسبت دینا لات دے جمعہ دے اندر سیدنا عبراہیم علیہ السلام دے مقام نو اور اونا دی سیرت دے اندر اور مہینہ دوانو ملنوالے سبق نو انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا اور آئین دا جمعہ پھر اللہ دی توفیق دینا سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا ذکر جو قرآن نے بیان فرمایا بیان کیتا جائے گا اللہ ذوالجلال علی کرام نے اپنے پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام نو بڑی عظمت عطا کیتی ہے تلکر رسول فضلنا بازم علا باز باز رسولانو اللہ نے دوسرے رسولان تے فضیلت عطا کیتی ہے مقام تے مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اور جنہ نو اللہ نے عظمت دیتی ہے شان دیتا ہے مقام دیتا ہے اولہ وچو حضرت عبراہیم علیہ السلام دوی اللہ پاک نے بڑی اچھا مقام بڑایا ہے اللہ پاک نے حضرت عبراہیم پیغمبر نو بڑی عظمتہ تے شانہ عطا فرمایا نے کہ نیا عظمتہ دیتی ہیں آؤ چاندہ ایتا ہونا دی عظمت تے اور پھر ہونا دی سیرت تے چاندہ بیلو ایک بات نا شروع تجھے ان میں تے رکھ لو سیرت عبراہیم علیہ السلام نو علیب تلہ کے اگر یہ دکر بیان کیتا جائے تو کم از کم کوئی دو چار مہینے ہیں دے جمعہ درکار نے میں بڑے اختصار دنال سیرت عبراہیم جو ملوالے ساڑھے لی جڑے بڑے اہم پیغام نے بڑے کوئی چونیدہ جیئیں چیزیں چاندہ ایک بیان کرنیا نے کہ تاکہ اسی سیرت عبراہیم جو کلی قربانی تے ہی عمل نہیں کرنا پیغمبر دی ساری سیرت عمل کرنا ہے اور قرآن پاک نے پیغمبر دی سیرتہ سبق بھی دیتا ہے اور اے ایتا پیغمبر دی ہیں شان میں چوئی آئیاں نے اور میرے تو آٹلی حضرت عبراہیم پیغمبر دے اصاف حمیتہ نو اور عظمت نو شان نو اکرام نو بیان کی تجارے ہیں فرمایا اللہ پاک نے وَمَنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّتِ بَرَاهِيمًا اِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَا عَوْ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِي لَمِنَ السَّالِحِينَ اللہ پاک دا قرآن کے اندہ ہے کونے ہو بندہ کونے ہو جیڑا درت عبراہیم پیغمبر دی ملت تو مو موڑے پیغمبر عبراہیم دے طریقے تو رخ موڑ جائے مو موڑ جائے ملت عبراہیم نو چھوڑ جائے اللہ مگر اوئی چھڑے گا کون مَنْ سَفِيَا نَفْسَ جِنُو اللہ پاک نے احمق بنا دیتا ہے جنو اللہ پاک نے بے وکوب بنا دیتا ہے پاگل بنا دیتا ہے احمق بنا دیتا ہے بے شعور بنا دیتا ہے اللہ جل جلال نے حضرت عبراہیم پیغمبر نو اے نیازمتا دیتیاں نے کہ اونا نو منن والے دنائی مننگے سیانے مننگے اکل والے مننگے شعور والے مننگے بے شعور بندے دا عبراہیم پیغمبر دی ملت دنال کوئی تعلق کوئی نہیں بے وکوب تے پاگل بندے دادرتے عبراہیم پیغمبر دی سیرت دنال کوئی تعلق کوئی نہیں اوہ تے اوہ نبی نے والا قدیس تفینہ اوفید دنیا جنہوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر چون لے ہے جنہ دا اللہ پاک لے دنیا دے اندر انتخاب آپ فرمائے جد و لبیاء اللہ پاک نے بڑھا ہے اور بھی عظمتان کے جا کے قرآن دیاں تا پڑھ لیں اور فرمائے والا قدیس تفینہ اوفید دنیا ازی اپنے پیغمبر ابرائیم نو بڑھی آدمتان دنیا دے اندر بھی عطا کیتیاں لیں دنیا دے اندر بھی ازی اپنے پیغمبر نو چون لے ہے رب نے اپنے پیغمبر دا انتخاب فرمائے لے ہے وَإِلَّا وَفِ اللَّا خِرَتِ لَمِنَ السَّالِحِينَ فرمائے آزی آخرتِ امبر اپنے پیغمبر نو آخرت جوی جن لے ہے تھے میرا پیغمبر ابراہیم قیامت والے دن سالحین لوگاں دے اندر ہوئے گا اللہ بھاگ لیں کنی آدمت آتا فرمائے لیں اے قرآن بھاگ دے دوسرے مقام دے غور کرنا ہوئے فرمایا وَتَّقَدَ اللَّا اِبْرَاہِمَا خَلِيلًا دنیا والے ہو میرا جڑا عبراہیم ہے میں انہوں اپنا خلیل بنا لے آئے خلیل آمنے کوڑے یار لو خلیل آمنے جنہاں بڑے راز دانوں خلیل آمنے جنہاں بڑیاں گوڑیاں یاریاں ہوڑے خلیل آمنے جنہاں تو علاوہ گزارے نہ ہوڑے جنہاں تو جدائیاں برداش نہ ہوڑے فرمایا میرا پیغمبری براہیم میں رب نے انہوں اپنا خلیل بنایا ہے اور محدثین کئی میں نے اللہ ذوالجلال نے دو ہی پیغمبر نے جنہاں اپنا خلیل بنایا ہے ایک آمنہ دا لالے جنہاں اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے دو جہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں اللہ پاک نے اپنا یار بنایا ہے اے عظمت دے حضرت خلیل اللہ دی قرآن دی دبانی تیسری عظمت دے اور کرنا ہوڑے فرمایا وَذْكُرْ فِلْكِتَابِ ای براہیم میرا محبوب ہے میرے خلیل دا دی کر میری کتاب چو پڑھ کے سناونا اپنے امتیاں نو اپنے غلامانو اپنے امت نو قرآن سنا دیو ذکر کرو میرے ای براہیم پیغمبر دا اِنَّهُ کَانَبْ سِدِّقًا نَبِیَا میرا عبراہیم میرا سچا پیغمبر میرا سدیق پیغمبر اللہ دل جلال نے کدھرے عبراہیم پیغمبر نو خلیل کے آئے کدھرے اللہ دل جلال نے سدیق کے آئے اور کدھرے فرمایا قَالَا اِنِّنِّ جَائِنُ قَلِ النَّاسِ اِمَامَابْ اے دنیا والے ہو میں اپنے خلیلوں لوگاں لئے امام میں بڑھا دیتا ہے میں لوگاں لئے امام میں بڑھا دیتا ہے اللہ دل جلال نے حضرتِ عبراہیم پیغمبر دا ایک ہور و سب بیان کیتا ہے قرآنِ قرآن فرمایا قَدْ قَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی برائیم اے دنیا والے ہو میں دو ہستیاں بڑھا ہی جلالوں تو اڈلی نمونہ بڑھا ہے اُسْوَةِ حَسْنہ بڑھا ہے جلال دا طریقہ تو اڈلی ایڈیل بڑھا دیتا ہے یا میرا سونا محمد کریم تے یادو جا میں اپنے خلیل ابراہیم نو تو اڈلی نمونہ بڑھا دیتا ہے میرے خلیل دی شیرت تے بھی عمل کرنا جے میرے ابراہیم دیاں گلنا تے بھی عمل کرنا جے میرے ابراہیم پیغمبر تے طریقہ انویا بنانا جے کہ دے اللہ پاک فرمان لے انہا ابراہیم اکانا امتا قانتا لِللہ فرمایا میں ابراہیم کلنو ہی امت بنا دیتا ہے کیوں میرا ابراہیم کانتا لے میرا فرما برداری بڑھا ہے میرا تابعہ داری بڑھا ہے میں کلنے ابراہیم نو امتا لکوتا فرما دیتا ہے میں امتا فرما دیتا ہے کہ دے قرآن اعلان کر رہے خلیل اللہ دی عظمتنو فرمایا وَتْتَخِذُمِ مِمْ مَقَامِ بَرَاهِيمَ اب مُشَلْسَلَا دنیاں والے ہو میرا ابراہیم میں نوینا پیارا لگتا ہے میں مقامِ ابراہیم نو توڑ لی جائے نماز بنا دیتا ہے میں مقامِ ابراہیم نو تو مرادا کر توان مکمل کر پھر تینوک میں چال مقامِ ابراہیم نو سامنے جا کے دونفل آدھا کر اللہ ذوالجلال نے جائے مسلح بنا دیتا ہے جائے نماز بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اپنے خلیل نو بڑی عظمتان دیتیاں لے یارے نہ مقامِ حضرتِ خلیل اللہ دکھ میرے پیغمبر دے نام دے نال حضرتِ خلیل اللہ دے ذکر ہوں دے نکی میں اے درودِ پاک پڑھ لے نماز دے انبر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ ذوالجلال نے براہیم پیغمبر نو بڑی عظمتان دیتیاں لے بڑا مقام دیتا ہے کنی عظمتان دیتیاں لے میرے ارطاڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برمان لے اللہ ذوالجلال نے ایک قبلہ زمین والے اندھا بنایا جنہوں بیت اللہ کے اندھے نے اللہ میں نے تو انہوں حاضری نصیب کرو اچھی آمین کبھو قبولیت ہے ٹیم اندھا جنہیں اندر پتہ نہیں کہنے نیک تھی آمین چڑ جانی یہ تے کم ساڑے ورگیاں مارے اندھا بھی بن جانا ہے اللہ سوڑے ہیں تیرے کارتے دیدار نو ترس دے پھرنے یا تڑھ دے پھرنے یا آسانیاں پیدا فرما دے اللہ ذوالجلال نے ایک قبلہ زمان والے اندھا پڑھایا ہے جنہوں بیت المامور کے آجاندہ ہیں آپ فرما نے جدو میں آسمانہ دیاں سہرہ کی دیاں تے میں بیت المامور تے قریب گیاں اللہ پاک نے میں نوں بیت المامور دیاں زیارتہ کروائیاں لے تے میں وکھے ہے بیت المامور دے نال میرے جد امجد میرے ابباجان حضرت ابراہیم خلیل اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے لے تے جدو میں اپنے باپ ابراہیم نوں وکھے ہے میں اپنے باپ ابراہیم پیغمبر نوں وکھے ہے آپ فرما نے میں نوں اینج لگتا سی جویں شیشے دے اندر میں محمد اپنا چیرہ بیک رہاں ایڈے سونے پیغمبر ایڈے آزمدہ والے نیہ شانہ والے آپ فرما نے میں نوں اینج لگتا ہے جویں آئینے دے اندر میں اپنا ہی چیرہ بیک رہاں میں اپنا ہی دیدار کر رہاں اب اللہ جل جلال نے حضرت ابراہیم پیغمبر اور محدثین کے انہیں قرآن پاک دے اندر اللہ نے پچیس پیغمبران دا ذکر کیتا ہے اور سب تو زیادہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے دے حضرت ابراہیم پیغمبر دا ابراہیم پیغمبر دا اللہ پاک نے جگہ جگہ تے پیغمبر دی آزمدہ نوں بیان کیتا ہے اور لوگوں میں نے تو انہوں کم کے ملت ابراہیم تے عمل کرنا ہے میں نے تو انہوں کم کے ابراہیم انہوں تو آنے نہیں امام بڑھا دیتا گیا ہے میں نو تو آنو کمے کے ابراہیم پہ امبر دی سیرت سے عمل کرنا ہے واقعہ حضرت ابراہیم دا سنتے رہنے ہیں سنانتے رہنے ہیں یارو کےڑیاں گلانے جناتے میں دے تو عمل کرنا ہے اور ابراہیمی بڑھنے ہیں بولو کی بڑھنے ہیں ابراہیمی بڑھنے ہیں اے جڑی سنت ابراہیمی ادا کرنے ہیں سنے آنکلی سنت ابراہیمی جانور دیبا کنوالی نہیں اور بھی سنتا نے حضرت ابراہیم پیغمبر دیا انہوں تو بھی عمل کرنا ہے جنا جو پہلی اللہ پاک دے قرآن نے جو کسرت دنال بیان کیتا ہے فرمایا لوگو میرا ابراہیم واحد پیغمبر تو ہی دنوں مننوالا تو ہی دنوں بیان کنوالا میرا پیغمبر تو ہی دعلمدار بڑھن کے آیا ہے اور اللہ دی تو ہی دنال اینج کر کے میرا پیغمبر لگیا ہے کہ رب دی تو ہی دکھا در ہے اے لاکہ چھڑنا پہ آئے چھاٹ دیتے تو ہی دنوں نہیں چھڑے ماں پہ چھڑنے پہ چھڑ دیتے لے اللہ پاک دی تو ہی دنوں نہیں چھڑے قرآن نے بھی کیا ہے سورہ لوگو مان پڑے قرآن آدھے تینوں ماں پہ حکم کرن تے فوراں مرنائی مگر اے باپ جدو تے نوں شرک دا قویتے پھر باپ دیاں گلہ نہیں مرنائی پھر اس پیدا کنوالے دیاں تو ہی دے اندر ملاوٹا نہیں کرنائی پھر باپ دیاں نا فرمانیاں ہی کر جانیا لے حضرت خلیل اللہ نے باپ نوں چھڑ دیتا ہے مال چھڑ دیتا ہے پھر آدھری چھڑ دیتی ہے بلکہ نا نوں نا قرآن پاک پرے آبے آدھے کدے سورہ مریم دے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا دے کدے اللہ جل جلال نے سورہ حاج دے اندر پیغمبر دا ذکر فرمایا دے کدے سورہ امبی آدھے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے او ساپے امیتہ نوں بیان فرمایا سیرت نوں بیان کیتا ہے سنے آن قرآن دیاں کہ یہ کہتا میرے سامنے لے مگر میں شارعی کرنا چاہنا کل سمجھے آجے اللہ جل جلال دی توحید علمدار بن کے آئے لے توحید دیگاتر وطن قربان کر دیتا ہے مال قربان کر دیتا ہے باپ وقت دا وزیرے تے مالدارے نمرو دا وزیرے مالدارے اے بوت بنا کے دینوالے تے عوض دے اندر سونا لینوالے آج باپ دیاں ورازتاں قربان کر دیتی ہیں آگوے چھاڑا مارنے ہیں پہیاں دے رب دے خلیل نے آگوے چھلانگا لگا دیتی ہیں وطن جھڑنا پہ آئے وطن جھڑ دیتا ہے اصل جال کی سیرت عبراہیم دا پہلا پیغامے ہوئے میرے پیغمبر دی عدیز دینال تصدیق لگا لو میرے پیغمبر دا فرمان سینے نال لگایا جے مدنی کریم پر مانے لوگو اللہ دینال شرک نہ کریم پر مانے لوگو مالک اللہ کلائے رازے کلائے تیاں دینوالا اللہ کلائے مطر دینوالا اللہ کلائے عزق دینوالا اللہ کلائے نمازان دینوالا اللہ کلائے نیازان دینوالا اللہ کلائے اللہ دین بات دے ہم دے اندر کسے نورا پتا شریک نہیں بڑھانا چاکے جاندائے جائے اے سونے آن اپنے بے گانے بن جان یار اگ یار بن جان رب دیکھاتر اللہ دی تو ہی دیکھاتر اور تینوں تیل دیکھڑایاں دے اندر ساٹھ سیتا جائے پکاڑے آنگو تل دیتا جائے مچھی آنگو پون دیتا جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان تیرا قیمہ بنا دیتا جائے اے ہار دکھ برداشت کر لیں مگر اللہ دنال شرک نہ گری جدو اللہ دی تو ہی دنوں من کے جائیں گا قیامت نو اللہ نبیان دا ساتھ عطا کر دیں اللہ حضرت خلیل اللہ دا ساتھی بنا دا جہی تھے دردرد سر چکاندہ رہ گئوں غیر اللہ دے نام دے نظر و نیازہ دندہ رہ گئوں آئے سونے آپ اللہ خالق دیلاوہ کسے ہور دے سامنے جب چوڑی پھیلاندہ رہ گئوں پھر خلیل اللہ دی سنت عمل کر دے ایک جانور نہیں ہزارہ نہیں کریں گا اللہ دے دروار کوڑی مول نہیں پہنے گا توہید پہلا پیغام سیرت ابراہیم قرآن گئندہ دنیا والے آجمتہ بیان کی تھی آنال دا سیا لوگو آلم یا گو منال مشرقی میرا پیغمبر مواحد سی مشرق نہیں سی میرے پیغمبر شرق تو رکنا ہے میرا پیغمبر آب بھی مواحد ابراہیمیں بڑھنا چاہنا ہے ہر زلاج دا مینہ تینو ابراہیم پیغمبر دی سیرت چو پیغام دیندہ ہے کہ سوڑے آئیں باتنا رابطیاں کرنیاں لیں جانور بھی دیبا کرنے پہ جانتے کندے نام تے قربانی تے تو ہی دا سبقے قربانی تے ہے تو ہی دا سبقے کہ رابطے نام تے جانور نہیں پتر بھی دینے پہ جانتے دینے لیں رابطے نام تے آر چیز دینی ہے اللہ تو ہلاوہ کسی دے نام تے کوئی چیز نہیں دینی ہے سونے آپ حضرتے سونے محمد کریم آپ حضرتے ابراہیم اببا جی کہیں لیں جد دے امجد لیں حضرتے اسماعیل آپ تے باپ نے میرے مصطفیٰ نے بھی کتے اپنے باپ ابراہیم اور حضرتے اسماعیل تے نام تے کوئی چیز نہیں دیتی اوہ خدارہ میرے اہلِ حدیث میرے اہلِ سنت بھائیو میرے دیوبندی بھائیو اللہ دے محملے دے اندر یار سنجید کی اختیار کرو ہر دوسرے تیسرے نو اپنی عبادت میں شامل کر کے اللہ نال دشمنیاں مولانا لگو تُسی سال گزر گیا تو اٹھے نالے سرف حد قدلو جمع دلو میرا میزاد سمجھ دے کسے دے دل دکھان داما قائل نہیں مگر دعوت محبت ضرور نہیں آگا کہ قرآن کے اندر نبیان دی سب تو بڑی دعوت دعوت توحید ہے ایمان شروعی توحید تو ہندہ ہے حضرت عبراہیم پیغمبر دی سیرد دا پہلا سبقے کے مواحد بنو کی بنو توحید پرست بنو اور دوجہ سبق ہے فرمایا میرا پیغمبر شاکر اللہ نومی اور دنیا دے لوگو سیرد عبراہیم دے تن چار پہلو بڑے اہم نے غور کرنا فرمایا میرا پیغمبر میرا شکر گزار سی تو زیوی شکر گزار بڑھنا ہے سیرد عبراہیم نمونہ ہے میرے توانے لئی فرمایا میرا پیغمبر میریاں نعمتا تے شکر آدھا کنوالا ہر حال ویٹ حضرت عبراہیم پیغمبر اللہ پاک دا شکر آدھا کر دے لے رب اولادی تی ہے نا تے فور نہیں راب دا کنڈا کڑکا ہے انہیں الحمدللہ اللہ وحب علی علل کی بار اسماعیل وعسحان کب انہ ربیب فور نہیں رب دا قرآن کین دے فور نہیں اللہ پاک دا شکر آدھا کی دے تمام طریقہ ہم دا سنا کے بریایاں دے شکر او سزا تے ہیں جنہیں سیرت عبراہیم پیغمبر اللہ پاک دے شکر آدھا کرو پریشانیت دکھاں اندر چھاسی سال از میں شامت گزارے لے اللہ نے میرا نبی فیرے بھی شکر گزار کی آزاڑے کسی کوڑا لازنہ آئے جو اللہ میں نے رب دیتا کی کسی دا ہاتھ تنگ ہو جائے اللہ میں نے دیتا کی دو دن کاک کاٹ جان اللہ دینا رہنج لگتا ہے جو میں لڑائی کتی بھیرتا ہے سیرت عبراہیم چو پیغامیں دے نو ہر آلوے جلہ پاک دا شکر گزار بن جا کی بن جا ہر آلوے جلہ پاک دا شکر آدھا کرے کر دے کوٹھیاں والے ہو بنگلیاں والے ہو دکاناں والے ہو زمیناں والے ہو جہ داداں والے ہو تین ٹیم مرضی دا کھان والے ہو روزاناں گرمی اندر دو دواراں کپڑے بدلن والے ہو کاٹناں تے لاؤناں مرضی دیاں پان والے ہو اے سیاں دے تھلے پین والے ہو تھنڈے مشروبات پین والے ہو مرضی دی زنگی گزار والے ہو میری تو آٹی زبان تے شکر کوئی نہیں آمنا دے لال دی حالتے ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام و سلام دے چلے آن دے اندر مہینہ میں ناگ نہیں بڑھ دیے کائناتی سب تو عظیم عورت سب تو پاک عورت سب تو حیاء والی عورت اے جندی عظمت اندر قرآن دیاں اٹھارہ اے تا نازلوں نے جندی تحیادیاں تاریفان قرآن کرے اوہ سید اے شاہ بیوی اے اوہ بیٹی جنہوں میرے نبی پر ماندنے فاطمہ اللہ پاک نے تینوں جنتیاں حوران دا سردار بنا دی تک اوہ بیٹے جنہوں میرے نبی پر ماندنے حسنین کریمین اللہ نے جنت نوجوانا دا تو انوں سردار بنا دی تک اے اوہ نبی دیاں بیویاں قرآن دا جڑیاں اللہ نے مومنہ دیاں ماماں بنا دی تیاں لے اے اس گھارتے اندر جتے قرآن دا جتے وحی آن دی ہے جتے دین آن دا جتے اسلام آن دا جتے جگہ آن دا پیر آرام کر دا ہے اوہ نا جلے اج مہینہ مہینہ آگ نہیں بڑھ دی پھر بھی میرے نبی آن رب جان لی لکا شکرن ایک رویت دھو جی رویت اللہ میں نے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے میں تے توں اپنے تے چھاننا لائی ہے اسی کتے کڑے ہوں صرف جانور دی تونتے چھری پھیر نہیں سی سنتے براہی میں نہیں ہے اپنے دکھا سکھا میں جراب دا شکر گزار بنا میرے پیغمبر رادنوں لوگ آرام کر دے لیں دے جگہ آن دے پیر اٹھو بین دے لیں پھر میرے پیغمبر قیام کر دے لیں اِن آلم قیام بخاری دے الفاظ حتی تورمت قدما حبیب آبادیو جو نماز نہیں پڑتا وہ ان الفاظ کی تاثیر کو کیا جانے میں اس کو کس طرح سمجھاؤں یہ لفظ کیا ہے امیہ یا ورمان نے حتی تورمت قدما جگہ دے پیر رادنوں تاجد ویجے نا لمح قیام کر دے کہ میرے نبی دے قدم مبارک سوچے جایا کر دے اور میرے پیغمبر دے پیر مبارک دے سوچاں پیجاں دیاں انہیں کھڑے انہیں میرے نبی رکو کر دے نے تے قیام جنہ لمح سجدہ کر دے نے تے رکو تے قیام تمہیں لمح قدم اکر ویعت اندر آندھا ہے امیہ عائشہ فرمادیہ نے اکرہ سرکار نے انہا لمح سجدہ کی تا کہ میں ڈر گئی کدے جگہ دے پیر وفات تا نہیں پا گئے انہا لمح سجدہ میری تیری زندگی میں کو دس مٹتا سجدہ کوئی نہیں ہونا دکھی جو ہیں کوئی مٹتا سجدہ کر کے منا مالک نو آپ فرمادیہ نے میں سرکار دے قدم مبارکہ نو ہاتھ لگایا آپ دے امگوٹھے نے حرکت کی تھی میری جان میں جان آئی کہ اللہ تیرا شکر اللہ دے پیغمبر دنیا دنیا امی ایجا عرض کر دینے سونے لیل میں قیام پیر سوچ جاند نے فرمایا بلا کونہ بدن شکورا نی ایجا پیاری ہے میں لمے لمے سجدے کر کے رب دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا اون پتا لگے جائے شکر کنہ لائے نماز ایک نہ پڑے تے ساتھ ساتھ کھانے کھاک ڈکار مار کے آنکھیں الحمدللہ اے شکر نہیں شکر ہے کہ تُو نمازی بن جا شکر تاجت گزار بن جا شکر ہے وہ کہ تُو رابدیاں با تنکن والا بن جا سیرتِ عبراہیم دا دوجہ پیغامیں اے لوگو شکر گزار بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ اللہ پاک دے فرما بردار بن جاؤ اللہ پاک دے تابیاں دار بن جاؤ اور حضرتِ عبراہیم پیغمبر دی تیسری خوبی ہے وہ سن لو تیان لال رابدہ قرآن کہیں دیں حضرتِ عبراہیم پیغمبر بہت یادا میں مان نواز سانے اب مان نوازی دا نا سن کے کے یہاں دے مسئلہ خراب ہو جاؤں سانوں اصل پتہ کی ہے میں کل بڑا غور کیتا ہے کدے مان نوازی دا حکمیں کدے یتیمہ نال پیار کرن دا حکمیں کدے غریبہ نال پیار کرن دا حکمیں برادری نال خیر خائی دا حکمیں رشتے دارہ نال محبت دا حکمیں مارے نال محبت دا حکمیں رحم دلی خیر خائی انسانیت محبت اصل کل اسلام نہیں چاہتا تو کجوس بن جاتے مالتے سب بڑھ کے بیٹھ ہیں اسلامہ لائیدر اودر اودر خرج کر کے اپنی جنت بنا اے اللہ دے بندے آپ تینوں مال جمع کر لی نہیں دیتا آپ نے تینوں مال جنت کو مان لی دیتا میرے پیغمبر نے بھی فرمایا تھی آپ نے فرمایا درمو دن آردہ بندہ ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا مگر نا اے در میرے والے تکیہ دے سرکار نے فرمایا جنہیں انجوی دیتا ہے جنہیں انجوی دیتا ہے جنہیں انجوی خرج کیتا ہے جنہیں انجوی خرج کیتا ہے یعنی جتھے ضرورت پئی انہیں ساملا دیتا ہے انہیں تاون کر دیتا ہے اللہ دے راویت غریب آئے انہیں تاون کر دیتا ہے مہمان آئے دیافت کر دیتی ہے رشتہ دار مڑا ہے تاون کر دیتا ہے گوانڈی پکھائے انہوں کھانا کھلا دیتا ہے بیماریں انہیں حلاد کروا دیتا ہے یتیم آئے انہوں کپڑے لے دیتے ہیں اسلام اے حال ہے سخی بانے اسلام آدھا ہے سجے کھپے خیال کر اسے طرح اللہ دا دین کہندہ ہے لوگوں میں مان نواز حضرت ابراہیم مفسرین نے پتا کیلئے کیا طبیعت سیدنا ابراہیم محبت زیوف ہے وہی کراموں میں اے حضرت ابراہیم دیتے طبیعت یہ بڑھ گئی سی کہ مہمان نوازی کرنی تے لوگوں میں عزت کرنی طبیعت ابراہیمہ طبیعت یہ بڑھ گئی ہے سیرت نے گار لکھ دنے حضرت خلیل اللہ رو ٹی پکا کے بیٹھ آن دے کہ کوئی مہمان آوے تے انہوں کھانا کھلاواں قالبن امام کرت بھی لکھے حضرت دیڑا مکانے ہیں اندھے چار چروازیں یا چار علماریاں لیں حضرت کھانا پکا کے ایتر بھی بیکھ دے لیں ایتر بھی بیکھ دے لیں پیچھے بھی نظرہ مار دے لیں اوتر سامنے بھی نظرہ مار دے لیں کہ کوئی مہمان نظر آ جائے تے انہوں نال بیٹھا کے کھانا کھوا لواں ازاڑے تے کئی مہمان نوازی تو ڈر دے ہیں ماشاءاللہ پھر وہ کار نہیں بڑھ دے گھوڑنا مردہ معاملہ یہ جی ہے اندھے اوہ رکھو اللہ دیاں بدیاں جڑی ہیں تے نیک نے ہو تے شکر کر دیاں نے بھی چلو کوئی نیکی دا موقع مل گیا ہے تے کئی پھر وہ کرو نہیں نکڑا دے نہیں وہ باہر نہ مو چک کے جائیں نہ مانا کوئی سیاپا بات ہی یقین دے رو کئی گلہ کھا نہ بیکھینے لیں تے کئی نیک بیبیاں بیکھینے لیں جڑی یہ ساز سمدیاں میں مان نوازی نو یقین دے رو عباد سمدیاں لیں قرآن اللہ وَلَكَدْ جَاتْ رُسُلُنَا عِبْرَائِمَ بِالْمُشْرَابِ قَالُوا سَلَامَابِ قَالَ سَلَامُ الْفَمَالَ بِزَانْ جَابِ عِجْلِ الْحَنِيدِ حضرتِ کول پرشتے آئے انسانی شکل جائے حضرت نے لنوں بیٹھا ہے بیٹھ گوچ بیٹھا کے کرے گئے لیں جلدی دیں آلے بڑی تیزی دیں آلے بڑی جلدی دیں آلے پورا ایک بچھا ہی پون کے گوشت دا لے آ کے مہمانہ دے سامنے رکھ دیتا ہے اتھے ساٹھے بندے انہی بڑی پوچھ دینے اگلا شرم تو یہ آنگا یار ریندے میں نو کو نہیں ضرور میں ایسے ایک گل سن لو اسلامی محول نہیں نا ساٹھا مزاج نہیں نبی پاک نے فرمایا مہمان نو چاہید ہے پوکھتے چھوٹنو جمع نہ کرے مہمان نو چاہید ہے پوکھتے چھوٹنو جمع نہ کرے اگر پوکھ لگی ہے دے میزمان نو کدھے بھی یار میں کھانا کھانا ہے اتھے سیانہ ہی بڑھا نا پہلے لے آکے چاہ دے دینے بھی انہی پوکھ مر جائے تیجے اگو کو مولوی سیانہ ہوئے نا انہوں کو پچھے نا کی لے آئیے وہ آنہ پانی لے آتے آنہ کو چاہ آنہ روٹی دوبال پھر چاہ بھی پی لانگی سیانہ ملے فرینج لے لے لیندے نا کھانا آنہ ہی سونے آم ازاد بڑھاؤ آوے کھر آپ دے پیغمبر تی سیرت بچہ پونے کہلے ہیں انہیں حجرت اسی دیکھان دے نہیں وہ توڑا پھلا ہو جائے تسی نوری دے عقیدہ پنا لو سونے ہو آسادہ عقیدہ سونے ہیں جے راب نبی نو دسن تے آئے نا اینڈ دا گئے بس ہی ماننے اینڈ دا قرآن و حدیث دیتے ہیں آئے لار راب نبی نو دسن تے آ جائے نا اسمانہ دیا خبرہ داس دیندہ ہے جنت تے جہنم دیا خبرہ داس دیندہ ہے جہاں حدیث میں چلکے ہیں ایسے ہی حدیث اندر آمنہ دلال نمال پہ پڑھانے نے اللہ نے جنت روچوک کے محمد کریم دے سامنے کر دی کہا دے یار صبحانہ آپ فرمادنے جنت میرے انہیں قریب ہو گئی آپ پرچھاماں پہ رہے ہیں نا آپ فرمادنے میرے یارو رئی تم زلی و زلکم اے جنت رب میرے انہیں قریب کر دیتی نماز اندر کہ میں محمد نے اپنا بھی جنت میں سایا بیکھے تو اٹا بھی سایا بیکھے ان کریئے کی عدیث میں تے لکھے سرکار تا سایا ہے ساڑے پاکستان نے مولوی انہیں سرکار تا سایا ہی کوئی آپ خود فرما رہے ہیں میرا سایا ہے رب دسندے آوے تے آسمانہ دیا خبران وہ خان سے آوے نا ابو جال آیا محمد توجو بیت المقدس بیکھے ہیں کنے دروازے کنی آلماریاں میرے آقا پریشان ہیں یا اللہ میں ایک کو آلماریاں گرنن رہے ہیں نہیں ننگے اب تیرا حکم مننگے اب اللہ میں نے کی پتہ ہوتے دروازے کنے لے اللہ ذوالجلال نے نا بیت المقدس چک کے میرے مصطفیٰ سامنے کر دیتا ہے فرمایا محبوبہ اینہ نو کچھ ہی جات جو سوال کر دے جان ویخ ویخ کے جواب دیتی دسندے آ جاوے دینج دس دیندہ ہے دسندے آوے نا کنان جو حضرتہ کرتا چلتا ہے یوسف پیغمبرتا مصر بھی جو چلتا ہے ایدر حضرتے یا کو پیغمبران نے میں نو پتر دیاں خشبوں ہاں پیاں دیاں لیں نان دسے دے تین میل کے نان دے خووے جو پتر پہ آئے رب نے کوئی خبرہ نہیں دیتیاں اور رب دے نبی کوڑ فرشتے آئے ہیں حضرتنوں کوئی پتہ نہیں کھانا پکا کے لے آئے لیں کھاؤ جی اور نے حضرت دسی نوریاں سی کھان دے نہیں جڑے نوری اونوں کھان دے گلتے ہے کوئی نہیں اختلاح والی قرآن کیا قیدہ پیش کر قرآن کیا قیدہ حضرت نے پورا وچھا زبا کر کے کھوا پیش کر دیتا ہے سونے آن تمہیں اجم میں مان نوازیاں کر میرے نبی نے پرمایا من کانا یومینو باللہی والیوم اللہ کر فل یکر مزیفہ فرمایا جنہا جلاتے آخرت ایمانے انہوں چاہی دے مہمان نواز بن جائے مہمان نواز بن جائے مہمان نواز اور مہمان نوازی خلیل اللہ دا اتنا بڑا حفظ پہ سلسلہ دیسو سیادے اندر حضرت علامہ بانی لگنے کانا اوالو من زیفہ زیفہ ایبراہیم اللہ دی دمین تے سب تو پہلی مہمان نوازی ویبراہیم پیغمبر نے کی تیے سب تو پہلی مہمان نوازی اور جنے لوگ مہمان نوازی کرنگے اندہ سواب حضرت عبراہیم پیغمبر نو جائے گا حضرت عبراہیم پیغمبر مہمان نواز پیغمبر اور لوگو سن لو تے آن دین آلے اور اللہ دا قرآن کہیں دے تین خوبیاں ہو اور پیغمبر دیاں پہلی خوبی فرمایا انہا ابراہیم لا حلیم فرمایا لوگو میرا ابراہیم پیغمبر حلیم میرا پیغمبر اوہ اوہ ان دو جی خوبی میرا پیغمبر اوہ پیغمبر منیم سورہ حود ہے اللہ دل جلال ایک قید دے اندر پیغمبر دیاں تین خوبیاں بیان کی دیاں لے تین خوبیاں اونج حلیم دا لفظ ہے قرآن پاک دے اندر پندرہ دفع آیا جے منیب دا لفظ قرآن پاک اندر سات دفع آیا جے اوہ اے لفظ قرآن پاک اندر دو دفع آیا جے حضرت عبراہیم پیغمبر دا نام قرآن پاک اندر پندرہ دا لفظ ہے اللہ دے پیغمبر بڑائی حلیم پیغمبر بڑائی بردبار پیغمبر بڑائی حوصلیں آلہ پیغمبر آج میرے تیرے حوصلیں اندھا کی آلے گل گل تے غصہ ہے نہ تیاں نال بندی نہ پوتاں نال بندی اولادہ دی ماں پیاں نال نہیں بندی بیوی نال نہیں بندی پر آمان نال نہیں بندی نکی نکی گل تے لڑائیاں بڑائی پھر مائیں نکی آن نکی آن گل تے آدھا وطاں بڑائی پھر مائیں نواز آمیں بڑی جانے قربانیاں میں کیتی جانے حج آئیں کیتی جانے آئے سونے آن نہیں قربانی دے رہے اپنی انا دی قربانی نہیں دے رہے اپنی انا قربان کر نکی آن نکی آن گل تے لڑائیاں نا پیدا کر چگڑے نا پیدا کر برادریانو توڑے آلن کر تالک نو ممولی ممولی گلاتے توڑے آلن کر حلیم بن بردبار بن سبر والا بن حوصلے والا بن حلیم دا مانا بردبار حلیم دا مانا حوصلے والا ہے حلیم دا مانا در گزرکن والا ہے حلیم دا مانا معاف کر دین والا ہے حلیم دا مانا بڑے نرم دل والا ہے اے سیرتِ ابراہیم دے سے پہلو تے بھی عمل کار نمازیاں بردبار بان ہلم بالا بان حوصلے والا بان نکیاں نکیاں گلناتے جماعتاں نو توڑ کے رکھ دینا آساڑے مولین دا پڑا پریشر تے زندہ جے فلانے میں نو نمازی گل کیوں کی تی میں انتے رہنہ ہی نہیں میں تے جمعہ پڑھانہ ہی نانا میری پال ٹی وی گل سنڈو نکیاں نکیاں گلناتے علماء کرام خطابہ اعظام کرائے کرام مسجدہ نہ اوجادو مسلے نہ چڑھو یہ نہ مسجدہ تو یہ نہ ممبراتو یہ نہ مسلے تو لوگانو سیتے پیغام دینے کہ ہلم والے بنو برتبار بنو حوصلے والے بنو برداشکن والے بنو اے تھوڑیاں تھوڑیاں گلناتے مسجدہ نہیں جاننیاں برادریاں نہیں توڑنیاں پراواں لالتا لک نہیں توڑنے پینہ لالتا لک نہیں توڑنے مومن بن دار گزر کن والا بن مواب کن والا بن مومن قدم قدم تے لوگانو مواب کرے قدم قدم تے دار گزر کر جائے جدو تُو حلیم بنے گا نا رابطہ فرما بردار میرے اللہ تنو اولاد بھی حلیم عطا کرے گا اللہ تنو پوتر بھی برتبار عطا کرے گا جو میرے راب نے ابراہیم پیغمبر نو دیتا ہے حلیم بیٹے دیں اگلہ اگلے جو میں ہون کیاں اگلا وصف قرآن اندھا ہے اوواہ اوواہ اندھا مانا کیے اندھا مانا ہے اندھا مانا ہے اوہ پڑے نرم مزاج بندہ بڑا نرم دل بندہ کی ہر ٹیم اللہ دے ڈر تو رونو اللہ بندہ ہر ٹیم اللہ نو خوش گنوالہ بندہ ابراہیم پیغمبر دا وصفے وے ہر ٹیم اللہ پاک دا لو ڈنوالے ہر ٹیم اللہ پاک دا ذکر گنوالے اوہ ہر ٹیم دعا وان کنوالے مفسرین نے مانے بیان کی دے دے اے جڑے مانے میں بیان کر رہے ہیں لوگوں اوہ دا مانے اللہ دے ساونے گڑ گڑا کے رونوالا اوہ دا مانے اللہ دا بودے آدھا تا پیادار اوہ دا مانے رب دا کوئی حکم ناموڑنوالا اوہ دا مانے ہر ٹیم ذکر گنوالا ابراہیمی بند اللہ دے ڈر تو رونوالا بند ابراہیمی بند کی میں ہر ٹیم ذکر گنوالا بند اے سوڑے آ اللہ دیاں فرما برداریاں چے بیلے گزال والا پڑ پیغمبران دی سیرتے نہیں ہیں کہ جنہوں دل کرے تم منے اور ترے کھان پین دیاں گلہ لوگیں چے ٹور دیاں گلہ آج قربانیاں ٹورتے رہ گئی ہیں لوگیں دے اندر نام پیدا کرندیاں قربانیاں رہ گئی ہیں شورت لی قربانیاں رہ گئی ہیں میں کوئر یہی کا لکھار دی شورت لی قربانی رہ گئی میں نے کوئی بندہ آنا ہے حضرت جیو کیوں میں کہا جڑا زکاعت نہیں دیندہ دے لکھان دی قربانی کرتا ہے شورت نہیں تو اور کیا ہے جڑے لکھان جانورتے لاننا ہے اوہ لکھان زکاعت کیوں نہیں دیننا ہے جاؤ بات سن لو جو زکاعت کا چور ہے قربانی کرے یا نہ کرے بے نماز پانچ سو جانور کرے کوٹی مولنی پینا قربانی تیرے شوق دا نام نہیں اللہ دے حکم دا نام اور تُو دے شوق بڑھا ہے اے تیرا شوق زکاعت ہے کیوں نہیں بڑھا حبیب آبادی ہو اللہ دے میں مانو دور درازتو آنوالے ہو اے میرا دوڑا شوق اللہ دی عبادت دے کیوں نہیں بڑھا غریبہ یتیمہ دے صدقہ کرنے گیاں کیوں نہیں بڑھا جڑا تیرا لکھان دے جانورتے بڑھا ہے ہرگز میری گلدے مانا بھی نہیں کہ تُو چنگا جانور نہ خرید زکاعت دے پھر پاہیں بھی لکھ دی قربانی کر تیری تین چار لکھ زکاعت بندی ہو نہیں دینا ہر سال لکھ دو لکھ دی قربانی کرنا شیخ تشریف فرمانے اللہ میرے شیخ نظیر صاحب تھی زندگی اندر برکت فرمائے علمانوں پچھو بہت سارے علماء دا موقفے کہ قربانی فرض نہیں واجب نہیں سنت دے گناہ کرے دے گنہگار نہیں زکاعت نہ دے میں جے زکاعت دا منکر مریں گا کافر مریں گا جے زکاعت من کے بھی فرضیں نہیں دیں گا تے بہت بڑا مجرم مریں گا اسلام من چاہیے سوئی دا نام نہیں تیرے جذبات دا نام نہیں اسلام اللہ دے دین دا نام ہے اسلام قرآن دا نام ہے محمد دی حدیث دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیغمبر دی اللہ اللہ میرا پیغمبر اللہ پیغمبر اگلی صفت آخری کل کریے فرمایا اللہ منیب فرمایا میرا پیغمبر منیب پیغمبر منیب پیغمبر منیب دا کی معلے بہت زیادہ اللہ پاک و لے رجوع کنوالا دل انہوں منیب کہیں دے دے محمد دی سین نے لکھا ہے منیب پیغمبر اللہ پاک و لے رجوع کنوالا دل جنتا دل ہر ٹیم رب نال لگیا ہوئے جنتے دل ویچ مال نالو رب دی محبت بہتی اولاد نالو رب دی آری بہتی جنتے دل ویچ دنیا دیا یاریاں لالو رب دیا یاریاں بوت دیا جنتا دل مسجد ویچ لگتا ہے حبیبہ بادیو جنتا دل جمعہ میں چلگتا ہے نمازہ میں چلگتا ہے قرآن پڑھیاں لگتا ہے جنتا دل ذکر کریاں لگتا ہے دروت پاک پڑھیاں لگتا ہے جنتا دل اللہ کو لو ہر قدم قدم تے ڈرلو آلائے ہر ٹیم جڑا رب نو رادی کنوالا ہر ٹیم رب نو پکانوالا ہر ٹیم رب گلت جاوان کنوالا اونو منیب کہیں دنے شیرت ای برائی مچو منیب کننے بڑھنا ہے اووہ کننے بڑھنا ہے حلیم کننے بڑھنا ہے قربانیاں والا تھا مڑا تکڑا سارے ہی بڑھنا ہے مہمان آواز کننے بڑھنا ہے مواحد کننے بڑھنا ہے آؤ لوگو اللہ ذوالجلالنے پیغمبر دی شیرت میرے تو اڈلی نمونہ بڑھائیے قرآن دی ایت پھر سنونا وَمَئِ عَرْغَبْ وَعَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمِ کونے جڑا ملتے عِبْرَاهِيم تمو موڑے اللہ من سبے نفسا مگر اللہ جنو احمد بنا دین بے وکو بنا دین اوے لوگو نراد نایا دے پیرے سید انالواد نو سامنے رکھو اپنا محاسبہ میں تے تو کریے کہ کلے جانور دی با کرنے آ پیغمبر دی دو جی سیرتے کن نیکوں عملے ساڑے چوتھو ہی دوالا کونے مواحد کونے اے سونے آمیں مان نواز کونے شاکر کونے بہت زیادہ ذکر کنوالا کونے بہت زیادہ رب دے سامنے رونوالا کونے اللہ نورادی کنوالا کونے جاگے جاندائے جائے رب نان جائے اینجدیاں رب نڑے یاریاں والا کونے نراز ناوے تے پھر میں تنو ایک جملہ یاد کروا دیا ازی اینجدیاں دے لے ویچ یاریاں لے سانوز دنیا نامال نا پکا جمعے والا بڑا 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 ان دیندائے دنیا نامال نا پکا نمازی بڑا ان دیندائے اے نائی سانو ٹیم نڑ جمعے تے آن دیندائے پھر میرے دیرے دلویج اے منیب نہیں ہے اے سونے آ اللہ دیا یاریاں نینے پھر دے عبد الدینار عبد الدرام پھر درمو دینار دے بندے آمال دے بجاری پھرنے اللہ کو لدعا ہے اللہ جو کچھ بیان کرید ہے بیان کنوالے نو بھی سنوالے نو بھی عمل دیتو فیق